اکٹوبر سیون سال نائنٹین فیفٹی ٹو میں پیوٹن کا جنم سینٹ پیٹرس برگ ریشیا کے ایک غریب گھرانے میں ہوا پیوٹن اپنے تین بھائیوں میں سب سے زیادہ لکھی تھے کیونکہ نائنٹین تھرٹی میں البرٹ اور سال نائنٹین فورٹی میں ویکٹر کی ڈیتھ ہو گئی جب پیوٹن کا جنم ہوتا ہے تو اس کی فیملی کافی زیادہ ایک نومک کرائیسس سے گزر رہی تھی پیوٹن کی مدر ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی اور فادر ریشن نیوی میں سال نائنٹین سکسٹی میں باسکوف لینی میں پیوٹن کی سکولنگ شروع ہوتی ہے بارہ سال کی عمر میں پیوٹن نے جوڈو اور سمبو کی پریکٹس بھی شروع کر دی پیوٹن کارل ماکس فریڈریک انجلز اور لینن کے ریولوشنری کام سے کافی متاثر تھے اپنی سکولنگ کے دوران پیوٹن نے جرمن لینگویج بھی سیکھ لی جو انہیں کیجی بی کیریئر میں کافی کام آئی نائنٹین سیونٹی فائف میں پیوٹن نے سینٹ پیٹرس برگ یونیورسٹی سے لاکی ڈگری کمپلیٹ کر لی اور ایک وکیل بن گئے سال نائنٹین سیونٹی فائف میں پیوٹن نے کمیونیسٹ پارٹی کو جوائن کر لیا کمیونیسٹ پارٹی اس وقت یو ایس اصار میں حکومت کر رہی تھی سال نائنٹین نائنٹی سیون میں ایکنومکس میں پی ایس ڈی کرنے کے ساتھ ہی پیوٹن کا ایجوکیشنل کیریئر کمپلیٹ ہو گیا اگر پیوٹن کے کیجی بی کیریئر کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی شاندار ہے واپس چلتے ہیں سال نائنٹین سیونٹی فائف میں جب پیوٹن نے گریجویشن کمپلیٹ کی اور ریشن انٹیلیجنس کیجی بی کو جوائن کر لیا کیجی بی سکول میں ٹریننگ کے بعد پیوٹن سیکنڈ چیف ڈیریکٹر بن گئے سال نائنٹین ایٹی فور میں پیوٹن کی ایکسٹر آرڈینری سلائیتوں کو دیکھتے ہوئے ماسکو میں ان کی مزید ٹریننگ کروائی گئی اور اس کے بعد انہیں فارسٹ چیف ڈیریکٹر بنا دیا گیا اور یہاں ان کا کام تھا فارنرز کو مانیٹر کرنا نیوزی لینڈ کے ویٹیکر سیٹی کے میئر باب ہاروی اور پرائم منسٹر ڈیورڈ لینڈی نے نائنٹیز میں یہ انکشاف کیا کہ پیوٹن بارٹاشو سیلزمین کی روپ میں نیوزی لینڈ کے دو بڑے شیروں ویلنگٹن اور آرک لینڈ میں گیجی بی انڈرکور کے طور پر جاسوسی کرتے رہے سال نائنٹین ایٹی فائف سے نائنٹین نائنٹی تک پیوٹن ٹرانسلیٹر کے بحث میں اسٹرن جرمنی میں کیجی بی کے لیے کام کرتے رہے اسٹرن جرمنی میں پیوٹن اور ان کی ٹیم کا کام پریس کلپنگز کو اکٹھا کرنا تھا یو ایس ایس آر یورپ کو سوشلسٹ بنانا چاہتا تھا اور دوسری طرف کیپلزم کا چیمپین یو ایس ایس کے مقابلے میں کھڑا تھا سال نائنٹین سکسٹی وان میں یو ایس ایس آر نے برلن میں ایک دیوار بنا دی جس کا مقصد جرمنی کے اسٹرن حیثے کو باقی جرمنی سے ڈسکونیکٹ کرنا تھا تاکہ اسے آسانی سے سوشلسٹ بنایا جا سکے اور اس کام میں پیوٹن کیجی بی کے پلیٹ فارم سے لیڈنگ رول ادا کر رہے تھے اصل میں یہ سب کول وار کا حیثہ تھا جو یو ایس ای اور یو ایس آر کے درمیان چال رہی تھی یا پھر یوں کہیں کہ یہ سوشلزم اور کیپلزم کے درمیان میں جنگ تھی سال 2020 میں جرنلسٹ کیتھرین بیلٹن نے لکھا پیوٹن کو اسٹرن جرمنی میں ڈپلائی کرنے کا مقصد وہاں موجود ریشن ریڈ آرمی کی مدد کرنا تھا اور اس کام میں جرمن انٹیلیجنس ایجنسی 87 ان کی مدد کر رہی تھی پیوٹن نے اپنے تیز دماغ سے پرو سوشلسٹ ایکٹیوٹیز کو بڑھا کر ویسٹرن جرمنی تک فیلا دیا اور وہاں موجود ریڈ آرمی کو ہتھیار بھی سپلائی کرتے رہے جرمنی میں پیوٹن کا یہ مشن فلاپ ہو گیا کیونکہ سال 1989 میں برلن وال کو گرا دیا گیا پروٹیسٹرز نے ایسٹ جرمنی میں موجود کیجی بی ویلا کو گھر لیا پیوٹن اور ان کی ٹیم ویلا کے اندر موجود تھی پیوٹن کیجی بی کا اکٹھا کیا ہوا مواد جلانے میں کامیاب ہو گئے گن پوائنٹ پر پیوٹن نے وہاں سے خود اور اپنی ٹیم کی جان بچا لی اس کے ساتھ ایسٹرن جرمنی میں موجود کمیونیسٹ گورنمنٹ ختم ہو جکی تھی پیوٹن ایکنومک فریڈم اور خوشحالی کو لے کر یورپ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے تھے اسی لیے ریشیا میں پیوٹن کی لائلٹی کو لے کر کافی سوالات اٹھے اس وقت پیوٹن کو کیجی بی سے ریزائن کرنا پڑا یہاں پر پیوٹن کا کیجی بی کیریر ختم ہو جاتا ہے پیوٹن واپس لیلنگریٹ چلے جاتے ہیں وہاں وہ اپنے پی ایج ڈی کے سپروائزرز ایناٹولی سبشیک سے ملتے ہیں جو جلد ہی لائلنگریٹ کے میئر بننے والے تھے سال نائنٹین نائنٹی وان میں یو ایس اس آر میں ہسٹوریکل تبدیلیہ رونما ہوتی ہیں ملٹری اس وقت کے پریزیڈنٹ مکھائل گوربیشیف کی گورنمنٹ کو گرا دیتی ہے یہ ٹونٹی فارس سنچری کا سب سے بڑا انسیڈنٹ تھا کہ یو ایس اس آر ڈیزولف ہو جاتی ہے کمیونسٹ ریجیم ختم ہو جاتا ہے اور اب ریشیا میں دیموکریٹک فورسز فور فرنٹ پر آ جاتی ہیں پیوٹن نے ریشن ڈیموکریٹر فورسز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور یہاں سے پیوٹن کا پولیٹیکل کیریر شروع ہو جاتا ہے سال نائنٹین نائنٹی میں لیننگریٹ کے میئر ایناٹولی سبشیک پیوٹن کو اپنے ساتھ انٹرنیشنل افیرز کا ایڈوائزر بنا دیتے ہیں یہاں ان کا کام ہوتا ہے ریشن ایکانومی میں فورن انویسمنٹس کو بڑھانا سال نائنٹین نائنٹی فور میں پیوٹن سینٹ پیٹرزبرگ گورنمنٹ کے چیئرمن بن گئے سال نائنٹین نائنٹی سیکس میں پیوٹن کی زندگی میں ایک بڑا بدلہ آیا جب وہ ماسکو چلے گئے وہاں ان کی ملقات اس وقت کے ریشن صدر بوریس یالسن سے ہوئی اگلے ہی سال نائنٹین نائنٹی سیون میں یالسن نے پیوٹن کو اپنے اوفیشل سٹاف کا ہیڈ بنا دیا اب پیوٹن کو ریشن پولٹیکس میں فہم ملنے لگی کیونکہ یالسن اکثر پیوٹن کو اپنے ساتھ رکھتے تھے سال نائنٹین نائنٹی نائن میں یالسن نے پیوٹن کو ریشیا کا ایکٹنگ پرائم منسٹر نومنیٹ کر دیا اس طرح سے پیوٹن ریشیا کے ففت پرائم منسٹر بن گئے یالسن پیوٹن کی غیر معمولی صلحیتوں کو جان چکے تھے ایک سٹیٹمنٹ میں یالسن نے کہا وہ پیوٹن کو ریشیا کا اگلا پریزیڈنٹ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یالسن کے اپننٹس ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ پاور پیوٹن کے ہاتھوں میں چلی جائے بٹ یہاں پر ایک بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا پیوٹن کو کافی فائدہ ملتا ہے سال نائنٹین نائنٹی نائن میں ماسکو میں درجنوں بام بلاسٹ ہوئے جس میں تری ہنڈرڈ ریشن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی پیوٹن نے ان بلاسٹ کا الزام چیچنیا کے سپریٹس لوگوں پر ڈال دیا یالسن نے پیوٹن کو فول آتھارٹی دے دی کہ وہ اس معاملے کو ٹیکل کرے پیوٹن نے چیچنیا پر فوج چڑھا دی اور وہاں کے سپریٹس لوگوں کو چون چون کر مارا گیا اور یہ سب لائف دکھائے گیا ریشن لوگوں کو جسے پیوٹن ریشن لوگوں کے سامنے ہیرو بن گئے پریزیڈن یالسن اپنی فہم کھو چکے تھے دسمبر سال 1999 میں یالسن نے پریزیڈنسی سے ریزائن دے دیا اور ریشن کنسٹویشن کے اکارڈنس اب پیوٹن ریشیا کے ایکٹنگ پریزیڈن بن گئے تھے سال 2000 میں ریشیا میں پریزیڈنچل الیکشنز ہوئے پیوٹن یہ الیکشن جیت کے اور پہلی بار ریشیا کے الیکٹر پریزیڈنٹ بن گئے فاسٹ پریزیڈنچل ٹرم میں پیوٹن نے جی ڈی پی گروت پر خوب توجہ دی جس سے جی ڈی پی گروت میں ایٹی ایٹ پرسنٹ اضافہ دیکھے گیا کورسک سب میرین ڈیزاسٹر ماسکو تھیٹر کرائیسز جیچن ریبل مومنٹ جیسے کئی کرائیسز پیوٹن نے اچھے سے پاس کر لیے اب ان سٹیپس نے پیوٹن کو کافی فہم دی کیونکہ ریشیا دوسری ورلڈ وار کے بعد کورلڈ وارز میں مصروف رہا جس سے ایکانومی کافی کمزور رہی جیسے پیوٹن نے اپنے پہلے پریزیڈنچل ٹرم میں بوسٹ کیا تب ہی مارچ 2004 میں پیوٹن ایک بار پھر ریشیا کے ستارتی الیکشن جیت گئے دوسری پریزیڈنچل ٹرم میں ریشیا نے ایکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے پیوٹن نے کئی ایک سٹیپ سٹھائے جیسا کہ 2005 میں نیشنل پریالٹی پروجیکٹس لانچ کیے تاکہ ریشیا کے ہیلتھ کیئر ایڈوکیشن اور ایکانومی کو بہتر بنایا جا سکے ٹیکس چوری کرنے والوں پر زبردست کریک ڈاؤن کیا جیسا کہ یاکوز جو اس وقت کی سب سے بڑی آئلینڈ گیس کمپنی تھی پیوٹن گورنمنٹ نے ٹیکس چوری کرنے کے جرم میں یاکوز کو نیشنلائز کر دیا اور کمپنی کے آنر مخیل جو دنیا کے دس امیر لوگوں میں سے ایک بن جگے تھے اور اب وہ ریشیا سیاست میں اپنا اینپلوئنس ڈال رہے تھے پیوٹن نے انہیں ریشیا سے بکھا دیا پیوٹن دراصل ریشیا نے ایکانومی کو پوری طرح سے سٹیٹ کنٹرول ایکانومی بنانا جاتے تھے پیوٹن اپنے ریجیم کو کسی بھی صورت میں کمزور ہوتا نہیں دیکھنا جاتے تھے اس لیے اینہ نام کی ایک نیوز رپورٹر نے جب پیوٹن کے خلاف لکھا تو اسے اس کی اپارٹمنٹ میں ٹھیک اسی دن قتل کر دیا گیا جب پیوٹن کا جنم دن تھا پیوٹن کو کتے پالنے کا بہت چوک ہے سال 2007 میں ریشیا نے جرمنی کا تیل بند کر دیا جرمن چانسلر انجیلا مارکل جب پیوٹن سے ملنے ریشیا آئیں پیوٹن میٹنگ میں لیبریڈر کونی نسل کا ایک ڈاگ ساتھ لے آئے مارکل کو ڈاگ فوبیا تھا جس سے وہ کافی گبر آگئیں جنوری 2016 میں پیوٹن کو جب پتا چلا کہ مارکل کو ڈاگ فوبیا تھا تو انہوں نے مارکل سے معافی مانگ لی 2007 میں میونکھ سیکیورٹی کانفرنس میں پیوٹن نے ایک سپیچ کے دوران USA کو وان کیا کہ ریشیا اب کنونشنل آرم فورسز این یورپ ایگریمنٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے اس کے پیچھے وجہ نیٹو کا ایسٹرن یورپ میں فیلاؤ تھا جو USA کروا رہا تھا اور یہ سب ریشیا کی سیکیورٹی کے لیے ایک تریٹ تھا اب 2008 میں ریشیا میں فرس سے پریزیڈنچل الیکشنز ہوئے کیونکہ پیوٹن دو بار کنزیکٹیبلی پریزیڈنٹ بن چکے تھے اور ریشیا کے مطابق وہ تیسری بار صدر نہیں بن سکتے تھے اس بار پیوٹن نے اپنے ایک لائل دمیتری مادیو کو صدر بنا دیا اور خود پرائیم منسٹر بن گئے لیکن پاورز پیوٹن ہی کے پاس تھی 2012 میں یونائٹڈ ریشیا کانگریس نے فیر سے پیوٹن کو سپورٹ کیا اور وہ پریزیڈنٹ بن گئے کافی اچھا ایمج رکھتے تھے اسی لئے 130,000 لوگ پیوٹن کی حمایت میں ماسکو کی سڑکوں پر دیکھے گئے اس بار پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد پیوٹن نے 13 پریزیڈنچل ڈیکریز جاری گئی جن میں ریشن ایکانومی ایڈوکیشن ہاؤسنگ لوگوں کو سکلز دینا ڈیفینس انڈسٹری وغیرہ میں صدھار لانے کی بات کی گئی سال 2014 فیبر وری کو پیوٹن نے کریمیا سمیت یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ جمع لیا اس کی وجہ یوکرین کی نیٹو میں شامل ہونے کی وہ اپلیکیشن تھی 2018 میں پیٹرو پروشنکو نے یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانے کا انڈیکیٹر دے دیا جب نیٹو کی ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہوئی تو پیوٹن نے یوکرین کے ناردرن اور ساؤدرن حیثوں میں فوجی مومنٹس کو تیز کر دیا 2015 میں سیریہ میں یو ایس بیکٹ اپوزیشن اور ٹیرریسٹ نے بشارل اسد کی حکومت گرانی کی کوشش کی تو پیوٹن نے وہاں ریشن آرمی بھیج کر ان ٹیرریسٹ کو کاؤنٹر کیا 2017 میں یو ایس انٹیلیجنس نے پیوٹن پر یہ الزام لگایا کہ اس نے ہیکرز کی مدد سے یو ایس الیکشنز میں انٹرفیر کیا اور ہیلوری کلینٹن کی الیکشن کمپین کو نقصان پہنچایا لیکن پیوٹن نے بعد میں سب کو بے بنیاد قرار دیا باٹ پیوٹن نے بتایا کہ یہ ان کے لئے تھیوریٹیکلی پاسیبل تھا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ریمیمبر کہ پیوٹن کے پاس دنیا کی سب سے طاقتوار ہیکرز کی ٹیم موجود ہے 2018 میں پیوٹن چوتھی بار ریشیا کے پریزیڈن بن گئے جس کے بعد پیوٹن نے نئی پالیسیز کا اعلان کر دیا جن کے تحت 21 فیفا ورلڈ کپ ریشیا میں ہوا ریشیا نیوکلئر ویپنز کو صرف اور صرف ریٹالیشن کے لئے استعمال کرے گا 2020 میں پیوٹن نے ایک ریفرینڈم کے تھرو ریشین کانسٹیوشن میں ایک امنمنٹ کروائی جس کے اکارڈنگ پیوٹن اب 2034 تک ریشیا کے پریزیڈنٹ رہیں گے ساتھ ہی ایکس پریزیڈنٹس کو کورٹ کی چہری سے ایمیونٹی دے دی 2022 میں پیوٹن ایرانی صدر ابراہیم رائیسی سے ملے اور 20 سے زیادہ ٹریڈ اگریمنٹس بھی کیے ریشین یوکرین پالیسی کو لے کر پیوٹن کافی اگریسیو ہے جولائی 2021 میں پیوٹن نے ایک ایسے جاری کیا جس کا ٹائٹل تھا historical unity of ریشیا اور یوکرین جس میں پیوٹن نے لکھا بیلاروسین یوکرینین اور ریشینز کو ایک قوم ہونا چاہیے کچھ طاقتیں ہمیں تقسیم کر کے ہم پر حکومت کرنا چاہتی ہیں پیوٹن کے ایسے ایسے نے یوکرین کی علاق حیثیت کو ڈینائے کر دیا کیونکہ یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی کو نیٹو کافی ہاتھ تک قابو کر چکا تھا اب یوکرین نیٹو کو جوائن کرنے کے لئے تیار ہی تھا جو ریشیا کے لئے ایک سیکیورٹی تھریڈ تھا تب ہی بیوٹن نے فیبر بری 22 سال 2022 میں یوکرین میں انویٹ کر دیا اب تک ریشیا یوکرین کے ناظرن ایسٹرن اور ساؤرن پارٹس کو اکپائی کر چکا ہے جن میں کیف خارکیف لہانس ڈونسک اور کریمیا شامل ہیں مارچ 2023 میں انٹرنیشنل کورٹ نے پیوٹن کے خلاف یوکرین میں وار کرائم کو لے کر آرسٹ ورن جاری کر دیئے بٹ اس سے پیوٹن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ریشیا یوکرین کرائیسز کو لے کر آپ کا کیا اپینی نہیں ہے کمیٹ کر کے ہمیں بتائیں مزید سائنسی ہسٹوریکل اور انفارمیشن بیسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ